اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ چھے فولڈنگ ٹیکنکس شیئر کر رہی ہوں تو چھے طرح سے آپ کے سامنے میں سموسا کی شیپس بناوں گی جو آپ کو آسان لگے آپ فالو کر لیجیے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تو پہلا طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس طرح سے شیپ دینے کے بعد اس میں ہم فلنگ ڈال لیں گے اور اگر آپ کو اس طرح بھی مشکل لگے تو جو اس کو میں نے بند کیا ہے اس میں بھی آپ پیسٹ لگا سکتے ہیں اور یہ میدے اور پانی کا مکسچر بنا کے ہم نے پیسٹ بنایا ہے لائی بنائی ہے اس کو بند کرنے کے لیے کورنرز میں بہت اچھی طرح سے پیسٹ لگائیے گا اور کورنرز کو اچھی طرح سے دبا کے بند کیجیے گا پہلا طریقہ ہمارا تیار ہو جکا ہے اب دوسری فولڈنگ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ دیکھنے میں بلکل پہلے سموں سے جیسا ہوگا لیکن اس کو بنانے کا طریقہ بلکل ڈیفرنٹ ہے تو آپ کو جو بھی اس میں سے آسان لگے وہ آپ بنا لیجیے گا تو چاہے تو یہ سلری پیسٹ آپ چمچ کی مدد سے لگا لیں چاہے ہاتھ کی مدد سے انگلی کی مدد سے لگا لیں یا آپ برش کی مدد سے بھی لگا سکتے ہیں اور کورنرز کو ہم نے بہت اچھی طرح سیل کرنا ہے بہت اچھی طرح بند کرنا ہے تاکہ اس کے اندر آئل نہیں جائے تو دوسرا طریقہ بھی تیار ہے اب میں تیسری ٹیکنیک آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو یہ بہت ہی سمپل اور آسان ہے اس میں تھوڑا سا لمبا ٹرائنگل ٹائپ کا سموسہ بنتا ہے یہ تو اتنا آسان ہے کہ اگر آپ بچوں کو بھی ساتھ میں بٹھائیں تو بچے بھی آپ کے ساتھ یہ سموسے بنا لیں گے اب ہم اس کے اندر فیلنگ ڈالیں گے فیلنگ بہت زیادہ نہیں بھرا کریں سموسہ بناتے ہوئے ورنہ پھر سموسہ پھٹنے کا ڈر ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا یہ طریقہ کتنا سمپل اور کتنا آسان ہے تو آپ کو ان سب میں سے جو بھی آسان لگے اچھا لگے آپ اس طرح سے بنا لیجئے گا تو تھرڈ سموسہ ٹیکنیک بھی ہماری تیار ہو چکی ہے اب میں آپ کے ساتھ فورت ٹیکنیک شیئر کر رہی ہوں تو یہ بھی دیکھنے میں پہلے اور دوسرے جیسا ہی لگے گا لیکن بنانے کا طریقہ بلکل ڈیفرنٹ ہے اس والے طریقے میں یہ آسان ہی ہوتی ہے کہ پہلے ہم نے لئی لگا کہ اس کو پاکٹ کو بلکل سیل کر لیا ہے تو فولڈنگ ڈالتے ہوئے کھلنے کا ڈر نہیں ہوتا ہے تو جن کو وہ ٹیکنیک مشکل لگیں پہلی اور دوسری وہ یہ والی بنا سکتے ہیں تو چار طرح کے سموسے بن چکے ہیں اب میں آپ کے ساتھ پانچوان شیئر کر رہی ہوں تو یہ بہت ہی سمپل اور آسان ہے جس کو پہلے والے مشکل لگیں تو یہ تو بہت ہی آسان ہے اس کو آپ رول سموسہ کہہ سکتے ہیں اس میں ہم پہلے ہر طرف جو ہے ہم نے جو پیسٹ بنایا ہے میدے اور پانی کا وہ لگا لیں گے اور اگر آپ چاہیں تو پوری پٹی پہ نہیں لگائیں صرف کورنر پہ لگا دیں جہاں سے ہم نے بند کرنا ہے اور یہ والی سائٹ جو بند کرنی ہے اس کے اندر بھی اچھی طرح سے پیسٹ لگا ہوا آنا چاہیے اور اس کو دبا کے اچھی طرح سے بند کیجئے تاکہ کھلے نہیں اب میں آپ کے ساتھ چھٹی ٹیکنیک شیئر کر رہی ہوں تو یہ باکس سموسہ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو باکس پٹیس کہہ سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو دو سموسہ پٹی کی ضرورت ہوگی پہلے اس طرح سے دونوں پٹیوں کا اپس میں جوڑ لیں گے اور پھر اس میں فلنگ ڈالیں گے اور پھر ایک ایک کر کے اس کی چاروں سائٹ کو بند کریں گے اور ہر سائٹ کے اندر ہمیں یہ میدے کا پیسٹ اور سلری جو ہم نے بنائی ہے لئی بنائی ہے وہ لگانی ہے کورنرز میں بہت اچھی طرح لگائیے گا اور اچھی طرح سے بند کیجئے گا تاکہ اندر آئل نہیں جائے سموسے کے اندر آئل بھر جاتا ہے تو وہ بہت ہیوی ہو جاتا ہے اور کھانے میں بھی اچھا نہیں لگتا ہے اس لئے کورنرز کا خیال کیجئے گا کہ کورنرز میں اچھی طرح سے پیسٹ لگائیں اور اس کو اچھی طرح سے دبا کے بند کریں تو ہماری چھٹی سموسا فولڈنگ ٹیکنیک بھی بن کے تیار ہو چکی ہے سموسا بول سکتے ہیں باکس پٹیز بول سکتے ہیں بہت ہی آسان اور سمپل ٹیکنیکز ہیں ساری آپ کو اس میں سے جو بھی آسان لگے جو بھی اچھی لگے اس طرح سے آپ بنا لیجئے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے آپ کے لئے ذرا سے بھی ہیلپ فول ہو تو مجھے دعاوں میں یاد دکھے گا اللہ حافظ